بھارت کو مطلب دلی کو سجا گیا جو سیکیورٹی ہے وہ دیکھنے لائے گئے اس وقت اگر ہم سوشل میڈیا کی بات کریں تو بھارت کا جو جی ٹوئنٹی سممٹ ہے وہ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے بھارت نے بہت خوبصورت بنایا اس مٹنگ کو پہلے بھی مٹنگز ہوتی رہی ہے لیکن جس طرح سے بھارت نے اس دفعہ اس مٹنگ کو ہوسٹ کی ہے جس طرح کی مہمان نوازی بھارت نے کی ہے آن سے پہلے کسی کنٹری نے نہیں کی اور جو پکوان پکایا جا رہے ہیں 500 کے قریب ڈیشز جو ہے مہمانوں کے سامنے رکھی جائیں گی فیسٹیول کو پرموٹ کر رہے ہیں اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو کافی ٹائم ہوگا کہ یہاں پر کوئی انٹرنیشنل فیسٹیول نہیں ہوا اور نہ ہی پاکستان کو انتنی بڑی مٹنگ ہوئی ہے جس میں پورے دنیا کے بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں تو انڈیا گزرتے وقت کے ساتھ جو ہے اپنے ملک کو اکنومکلی تو گروہ کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ان کا ہمیشہ سے امیشن رہا ہے کہ دنیا جو ہے انڈیا کو ایز ایک کلچرل کنٹری کے طور پر جانے اور جی ٹوینٹی کی جتنی بھی سامنٹ سنی ہیں اس میں ہم نے انڈیا کا کلچر دیکھا ہے پاکستان کی عوام سے بات کرتی ہیں کلچر کے اوپر کتنا زیادہ فوکس ہے اور ہم اتنے پیچھے کیوں رہے ہیں بات کریں جی ٹوینٹی سامنٹ جو کہ انڈیا میں ہو رہا ہے نائنٹین کنٹریز وہاں پر موجود ہیں اور بھارت نے اس مٹنگ کو فیسٹیول کلچر بنا دیا ہر طرف جو ہے ان کے بھگوانوں کی پکچرز ہے پھول ہے لائٹنگ ہے لیزر لائٹس ہے ہر طرف پورا دیلی جو ہے چمک رہا ہے اور اتنی زیادہ اٹریکشن ہے کہ یوٹیوب پہ اس کے علاوہ اور کوئی ٹوپک ہی نہیں دکھ رہا سعودی عرب نے یو اے ای نے بہت زیادہ پریشر ڈالا کہ پاکستان اپنی ایکسٹریمیزم کو کم کرے جس طرح چرچ جلائے گے تو ہمارے ملک میں بھی بہت سی کمیونٹیز ایسی ہیں جن کو رائٹس ہم نہیں دے رہے بات یہ جو ایک وہاں پہ فیصلہ باد میں جو ہوا اس کا بہت افسوسناک واقعہ لیکن ہماری پنجاب پولیس نے اس کے اقین سے سخت کاروائی کرتے ہوئے جتنے بھی ملزمان تھے ان کو چوبیس کھنٹے کے اندر کچھ کورتالیس کھنٹے کے اندر ان کو جیل میں کیا اور انٹرنیشنل میڈیا اس چیز کا گواہ ہے کہ ہم نے کریسن کمیونٹی کو بہت زیادہ پروٹیکٹ کیا اور ان کے رائٹس دیئے گئے ہیں اگر آپ کمپیر کیا جائے انڈیا سے تو انڈیا نے کشمیر کے مکمل رائٹس آج تک آج تقریباً دو سال ہونے والے ہیں آج بھی ان کے رائٹس مکمل دور پر ہم جب کشمیر باہر پاکستانی کیونکہ ہمارا مسئلہ ان کے ساتھ کشمیر کہی ہے انڈیا کیا ہمارا اور انڈیا کا مسئلہ صرف کشمیر کہی ہے نا کشمیر کے علاوہ بھی کئی مسئلے ہیں مسئلے کشمیر تو ایک بنیادی مسئلہ ہے کشمیر سے بڑھ کے اور مسئلے یہ ہیں کہ وہ انہوں نے آج تک ہمیں اس لیول پر ایکسیپ نہیں کیا جس طرح ہمارا ایک پڑوسی ملک بنت ہے پاکستان کا پاکستان اور ملک ہمیں وہ ایکل رائٹس دے رہے ہیں انڈیا آج تک ہمیں وہ ایکل رائٹس نہیں دے پا رہا پانی کا مسئلہ دیکھنے وہ ہمارے جب ہوتا ہے آپ بھی جالیت کر کے ہمیں پانی کا نقصان پنچا رہے ہوتے ہیں دیشن کر دی انڈیا ہمارے ملک میں کار رہا ہوتا ہے کشمیر سے بڑھ کے بھی اور بھی مسئلے چاہ رہے ہیں ہمارے پاس انڈیا کے ہم جب انڈیا سے بات کرتے ہیں وہاں کے لوگ بھی ہمارے شو میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں آن لائن ٹھیک ہے میٹنگ کے تھو ہم ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ صرف کشمیر کشمیر کرتے ہو تو آپ نے بیسکلی کشمیر کیلئے کیا کہ جو کشمیر آپ کے پاس ہے آپ نے آ تک اس کو ڈیویلپ نہیں کیا اور آپ ہمارے کشمیر کی بات کر رہے ہو چلو مان لیتے ہیں کہ وہ کشمیر ہم لے بھی لے دی ہیں اس وقت پاکستان کے بندوں کو روٹی اور روزگار دینا اتنا ب ہمارے پاس تو پاکستان کو چلانے کا کوئی پلان نہیں ہے تو کشمیر اور جمہو کا کیا کریں افغانستان بورڈر پہ ٹی ٹی پی والوں نے جو ہے وہ ناک میں ڈم کر کر رکھاو ہے دے مار دے تھک دے مار دے تھک تو بھر ادھر سے کیا کہتے ہیں پاکستان کی آرمی آفگانستان میں جا کے تو ان کو چپیڑے مار اس لئے اگر وہاں جا کے ماریں گے تو آفگانستان کی گونہمریٹں کہیں گی اور اس کو پاکستان apostبout وہاں تالیبان سے پہلے ہی چھتیس کافڑا چل رہا ہے تو وہ اور نراز ہو جائیں گے اس لئے یہ بھی سوچا گیا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ ویسا سوچنے میں آتا ہے ویسا نہیں کہ ایسا ہوئے ہو بھی سکتا ہے ویسا جب سوچ ہے تو ہو بھی سکتا ہے تو لوگوں کا کہنا کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو یعنی TTP والوں کو خود ہی چترال میں اور KPK سائٹ سے اندر آنے کی پتاب انہوں نے کوئی چھوٹ دے دی ہو پاکستان کی آدمی نے کہ چلو اندر آ جائیں گے تو پھر پکڑ پکڑ کے ماریں گے تو اب لگ ایسا ہی رہے کہ وہ اندر آئے ہیں اور اس کے بعد ظاہر ہے کچھ نقصان انہوں نے کیا تو کچھ نقصان اس سائٹ والوں نے بھی کر دیا اب دیکھتے ہیں کہ حالات کابو میں کب آتے ہیں اور کیسے آتے ہیں کیونکہ حالات کابو میں تو لانے ہی نہیں پڑیں گے ورنہ یہ چیز بہت بھاری پڑھنے والی ہے مگر اس سب چیزوں کو دیکھے گا کون یہ ساری جو لڑائی چل رہی ہے بورڈر کے اوپر جو مار کٹائیاں چل رہی ہیں جو ٹینشن بنی ہوئی ہے افغانستان بورڈر کے اوپر اور چاہے وہ چترال ہو یا دوسرے علاقے ہو KPK کے اس لئے کہ ہماری آرمی اور ہماری اجنسیز تو ایکورنومی ٹھیک کرنے میں لگے ہوئے اور جن کو ایکورنومی ٹھیک کرنی چاہیے یعنی کہ پولٹیکل پارٹیز ان میں سے دو بڑی پولٹیکل پارٹیز جو کہ میاں نواز شریف اور شہباز شریف ساوے پیملن کے اور ان کے ساتھ ہے جی آہ